موسیقی اسلام علیکم دوستو تو ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں یہ کلاش وعدی کا قبرستان جس کے بارے میں آپ لوگوں نے کافی سنا ہوگا اگر نہیں سنا تو چلو آپ کو دکھاتے ہیں کیا کرتے تھے یہ اپنی مردے کے ساتھ جب کوئی مر جاتا تھا اس کو لاکر اسی طرح تابود کے اندر رکھا جاتا تھا کوئی دپنانے والا سین نہیں تھا یہ اس کے پرسنل چیزیں جس طرح کی زیورات ہتیار کپڑے اور بہت ساری چیزیں لاکر تابود کے اندر ہی چھوڑ کر چلے جاتے تھے یہ آپ کچھ تابود دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بھی آگے جا چل کر اس تابود کے اندر خیال میرے خیال میں یہ کچھ زیورات اس کی رکھے ہوئے ہیں نظر آ رہے ہیں باقی چیزیں تو مٹی کے ساتھ مٹی ہو چکے ہیں یہ تابود کافی فرانے لگ رہے ہیں میرے خیال میں انہوں نے آج کل اپنا طریقہ بدل دیا ہے دپنانے کا یہ کیا کرتے ہیں کہ مردے کو لاکر اسی طرح مسلمز اور کرسنس کی طرح لاکر مٹی کے اندر دپناتے ہیں یہ کوئی باہر کا میرے خیال میں کوئی فارنر یہاں فوت ہوا ہے اور ان کی قبر بنی ہوئی ہے اور یہ کچھ پرانے تابود سے آپ دیکھ سکتے ہیں جن کے اندر میرے خیال میں مردے تو ابھی ختم ہو چکے ہیں لیکن کچھ ہڈیاں کہیں پہ نظر آ رہی ہیں آپ دیکھ لیں گے آگے چل کر اور یہ والی قبر جو سامنے نظر ہے جس کے چاروں طرف یہ لکڑی کا ایک بنا ہوا ہے تو یہ ایک قبر تھی میرے خیال میں باہر کی بندے کی اور باقی قبرستان آپ دیکھ سکتے ہیں جو نئے قبریں بنی ہوئی ہیں میرے خیال میں اس کو یہ بہت زیادہ اونچہ کر کے نہیں بناتے ہیں بس مردے کے لئے ایک چھوٹا سا گڑا سا بنا کے اسی طرح چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور یہ چھرپائی جس میں یہ لوگ مردے کو لے کر آتے ہیں قبرستان میں چھرپائی بھی وہیں پہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو یہ تھا کیلاش وادی کا قبرستان آگے چل کر ہم آپ کو دیکھائیں گے چترال اور کیلاش وادی کے لوگ یا ہم نے کچھ مقامی لوگوں کے جو نا انٹرویوز کیے ہیں اب بے شک آگے نیکسٹ ایفیسوڈ میں دیکھ سکتے ہیں کچھ بھی ہم سے رہ گیا ہو کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو اب بے شک اس کے لئے ماب کیجئے گا کوئی کوئی کوئیسٹن ہو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں باقی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنا اور اپنے گردوں اور دوستوں کا بہت سارا خیال رکھی ہے اللہ حافظ بہت شکریہ